بلکل اپنے احتتامی مراحل میں ہے بس ایک دو اعلان سمات فرما رہے ہیں اور میں اپنے انتہائی باجب الاحترام بحر المصائب پیر سجد فخر عباس بحاری صاحب کو ممبر دے رہا ہو یہ اعلان سمات فرما لیں کہ پندرہ رجب المرجب بام کام چھوکر کنا مجلس اعزا ہے پندرہ رجب المرجب بام کام چھوکر کنا براستالالہ مصائب جملس اعزا ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے ہیں علامہ علی ناصر حسینی صاحب زاکر منتظر عباس مہتی صاحب علامہ سجد احمد حسن زہدی صاحب زاکر علی عباس اسکری صاحب زاکر علی عمران جعفری صاحب علامہ زیغم مجتبائی صاحب اور ان کے علاوہ کافی علماء و مزاکرین خطاب فرمائیں گے پندرہ رجب المرجب بام کام چھوکر کنا نو اور دس رجب المرجب کے درمیانی رات انشاءاللہ اسی امام مارگاہ میں جشن امیر کائنات علیہ السلام منقد ہو رہا ہے جس میں پڑھنے والے ہیں زاکر اہل بیت جناب زاکر غرام عباس صدفی صاحب زاکر اہل بیت جناب حماد رضا حیدری صاحب زاکر اہل بیت جناب یاسر رضا یاسر صاحب آپ بجناہ والا زاکر تقیر عباس جعفری صاحب اور ان کے علاوہ کافی علماء اوزا کر ان خطا فرمائیں گے آپ تمام صدات مومنین سے مزارش ہے کہ وہ جشن پاک میں اور مجالس عذاب میں تشریف لائے جائے گا ایک اگر مجھے دیں کل انشاءاللہ ٹھیک شیبج مل سے عذاب ہوگی اور سرکار علامہ علی ناصر خسینی صاحب وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے زاکر اہل بیت بابا سید نجم الحسن شرازی صاحب اور بحر المصائب جناب زاکر عالم عباس بھٹی صاحب وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میربانی فرما کے ٹائم سے تشریف لے آئے گا انتہائی واجب الاحترام مل کے باوازِ بلند سلام نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت اس طرح نہیں باوازِ بلند جواب جیا کریں نعرہِ رسالت یقزبان نعرہِ حیدری علی عمری اللہ نعرہِ حیدری حاجت روا نعرہِ حیدری مشکل کشا نعرہِ حیدری کل ایمان یقزبان نعرہِ حیدری بحر المصائب مصفرِ غم جناب عزت ماب زاکر سید فخر باس بخاری صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے ہی فی حاضح ساعت وفی کل ساہ من ساعت لیل ونہار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتا تسکنہو ورزقاتو انمت متئہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائمِ آل محمد سلوات سارے 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 محمد 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 حضرت علی ابن ابی طالب دا نام ایک بہت بڑی طاقت ہے حضرت علی ابن ابی طالب دا نام ہر بازار دا مال نہیں ہے حلالی دا سرمایہ ہے ہم خدا محمد و آل محمد تے درود پڑھتے ہیں جس دی گواہی قرآن دے رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِقَتَهُ يُسَلُّونَ اگے خدا تو ان مخاطب کیتا ہے یا ایوہاں لزین آمنوا بے ایمان والوں بڑھو اُن اللَّهَ جنہیں درود والے بنایاں اُنہ دی پہچان واسطے خدا اُنہ درود والے آتوں اِنَّ مَادَا حِسَار بنایاں کوئی آسان گل بھی کر سکتے ساں مجالس دا خمسہ یقیناً جناب سیدہ نال منصوب ہے تو مرکز درود تو شبیر دی ماہ ہے تو اس واسطے تھوڑی جیے ایدھر پیچیدہ گفت ہوئے ذرا سمجھو جڑے درود والے ہن اللہ اُنہ تیب و تاہر رکھیا دنیا نالو مختلف رکھیا اور اُنہ دے گرد خدا اِنَّ مَادَا حِسَار بنایاں اور اِنَّ مَا ایک حِسَار ہے اِنَّ مَا صرف اِنہ چار حرفاں اور ایک لفظ تے غور کرو الف نون میم الف تے یہ ایک حِسَار ہے ایک چار دیواری ہے ایک باؤنڈری ہے ایک ہنڈر فور بال ہے جنہے لوگ اس دے اندر نے وہ ہمیشہ اندر ہیں جو باہر ہیں وہ باہر ہیں اندر والے باہر نہیں جا سکتے باہر والے جس نی عربی عبارت تو پہلے انمہ آ جائے اس دے اندر جو چیزیں ہونکوہ کچھ بھی ہے جس طرف بھی اشارہ ہے وہ انمہ دے اندر ہے بس اسے کوئی امیڈمنٹ نہیں ہے ایک آیت تلاوت کر دیتی ہے تو ارسام نے انمہ یرید اللہ دی ایک اور سہارا لیلما اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَحُمْرَاكِئُونَ تو خدا اس آیت دے بارے جنہ جنہ دے بارے اشارہ کر رہے ہیں وہ اندر میں باقی سب بار انہیں میرے نال تھوڑا جائے آیت تطہیر پڑھانا دودھ پتی کہا گئی ہے میرے استیت ہے اِنَّمَا اِنَّمَا یُرِيدُ اللَّهُ اُن جس پینی ہیں اُدھر نہ بیکو باروں پییا ہوگا اِنَّمَا پڑھاؤ میرے نال پڑھاؤ میرے نال یُرِيدُ اللَّهُ اِدھر مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے یُرِيدُ اللَّهُ اللہ کا ارادہ ہے لِيُوزِهِبَا عَنْكُمُ الرِّجَّ تمہیں پاک رکھا جائے کس کو؟ اَحْلَ الْبَيْتُ وَيَتَاهِرَكُمْ اے اہلِ بیت یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھا جائے کس سے؟ اَنْكُمُ الرِّجْسَ ہر نجاست سے ہر غلازت سے ہر برائی سے ہر گندگی سے ہر ناپاکی سے پھر چوک بزار اچھ بندیاں نہ لڑکیوں پہنڈے ہو بَا تُو عَلِيدِ بُو اتنی آریا تُو عَلِيدَ سَلَامَا میری شیعہ نہ لگل لیں میری کسے نہ لگل نہیں اس نہیں آنا جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہے وہ علی سے دور ہے ہر غلازت سے 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 جو نجس ہے وہ ان سے دور ہے ہر غلازت سے ہر غلازت سے میری بات سمجھا رہی ہے میرے پچھلے سرداراں وہ جو لفظ قرآن میں استعمال کیتا ہے رجس کیا ہے اس لیوی وضاحت قرآن خود کی تھی اللہ تعالیٰ نے جو رجس قرآن دسن پہلے ذکر کیتا ہے کہ تم سے رجس دور ہے پھر اللہ اور رجس بھی دسن بے شک یہ شراب شراب رجس ہے پہلی غلازت دا اللہ ذکر کیتا تو شراب دا ناچا تُسی میرے نال رسو تُسی میرے نال راضی ہو تُسی آکھو بے شاہ ردی آخری مجلس ایس بارگاہ دی اگو نہیں آن دینا ممبر دے نیڑے بھی بارگاہ دے دروازے دے نیڑے بھی علین تُسی ڈک دیو تیشان شان تُسی منع کرو بے خبردار ایدر نائے میں حضرت عباس دے علم دے قسم میں حق اور سچ بیان کر رہے ہیں اگر شراب رجس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و لی اللہ تو پھر شراب اور شرابی نال علی دا کوئی تعلق شیعہ بولے میری ہر بندے کا انگاہ بھی نہیں ہے پھر شراب اور شرابی نال علی ابن عبی طالب دا کوئی تعلق نہیں ہے والمحصر جوہ اگر جوہ بھی رجس ہے تو جوہ اور جواری نال جوہ دے تھکے ہوئے وہیں یہیں تکر ہو نا میں جوہ اور جواری نال علی ابن عبی طالب دا علی متقیان دا امام علی مومنہ دا امام علی پرہزگاران دا امام علی تحجد گزاران دا امام علی عبادت گزار پیشانی دا امام علی دا شراب اور شرابی نال کوئی تعلق نہیں ہے حضرت امیر المومنین تو پوچھیا گیا مالک آپ کی نظر میں شراب کیا ہے تو علی فرمایا ایک بہت بہت بڑا سمندر ہوئے اس وچھ ایک کترہ شراب دڑھے جائے اے کٹے سارے پھول پہ اے ایک پتی میں چاہیے اے ایک پتی یہ نا ٹیبل دے پہ پھولیں پتیاں جو میں پاتی اے کٹے سارے انج تسی سمجھو کہ سمندر اچھ علی ابن عبی طالب فرما رہا ہے ان کے جڑا تو علی اس سے آ رہے تھے جنہو تسی ارس آ دے ہو اس سے سمندر یعنی پانی سیونٹی ون پرسنٹ ہے یہ زمین ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے یعنی انتی فیصد وڑی یہ زمین ہے اکتر فیصد وڑا پانی ہے امیر فرما رہے ہیں کہ اس دنیا دے اکتر فیصد پانی اچھ ایک کترہ شراب دڑھے جائے کتنا امیر دسنا چاہ رہے ہیں کہ علی کو شراب کتنی نا پسانتے ہیں ان سمجھنا میرے مولا فرمایا ایک کترہ شراب دڑھے گیا پانی اچھ اور اس پانی وچوں دریاء نکلے دریاء وچوں نہرہ نہرہیں چوں کھالے کھالیاں جو پانی ٹردہ تیری فصل چاہ گیا ہے امیر فرمایا اس اکترہ شراب علی سمندر دے پانی نال جڑا دریاء نہرہ اور کھالیاں جو تیری فصل تک آیا ہے اُتھے گھا پھٹ پہ ہے امیر فرمایا ایک گھوڑا چردہ چردہ آیا اس او گھا کھا لیا جڑا اس اکترہ شراب دے سمندر علی پانی نال ہو گیا ہے قسم ہے تیرے دل لچ علی ابن ابی طالب دی محبت دی تیرا پیر پہ آ دیں ایسے گھوڑے پہ سواری علی حرام سواری اور اتنی ناپسند ہے اور کرائٹیریا بھی قرآن نے دیتا ہے پھر یتاہرہ کم تطہیر آج مسلمان جنو مرضی پا لیکن ان نماد میارت پا ساڑت پیر ترازو دے ایک پلڑے جرک اور پھر فیصلہ کر کہ کون اس منزل تے پورا ہوں دے پیر پھر رو بنانا ہے جڑا شرابی نہ ہو گئے متقی ہو گئے اگر نہیں سمجھے تو تاریخ کے صفات میں سے یہ واقعہ کہاں لے جاؤ گے جب مدینہ کے بازار میں کسی بڑے گھر کے بگڑے ہوئے بچے نے شراب پی اسے پکڑ کر دربارِ خلافت میں لے جایا گیا شومی قسمت کے تخت پر اس کے بابا بیٹھے تھے لوگوں نے سمجھا کہ یہ والد ہیں یہ صاحب زادے ہیں ان کو ان کو وہ ان باپ کی محبت میں ماف کر دیں گے اوہ منصف مزاج شخصیت انہوں نے فرمایا مافی موفی کوئی نہیں ہے انہوں پاؤ لمیہ اے دا چولا چاہو تو انہوں مارو در رہے اللہ کرے ہو شیعہ دا ہاتھ نہ ہو بجڑا تھلے رہے جائے جلا دے ایتھے کھوڑا رکھے آئی شراف دے نشش دھوتے گالوٹی کر گیا پچھا مو کر کے آدھا ہے میں نے وہ مارے جیسا آپ نبی دی اللہ علیہ لکھل نرب جید آنش جید علم میری جان آباد رہو آباد رہو آباد رہو میرے سردار مجھے وہ مارے کہ جس نے خود کبھی نہ پی ہو میں جتوہنہ کام میں دادوں دے ہوئے جس قدی نہ دیتی ہوئے اس قدوں دے رہی ہے جس قدی نہیں دیتی اس کیسی قید لائیے انہوں نے کہا انہوں کا انہوں مارے قبل از اسلام تو یہ گناہ ہوئے ہیں یہ تو آقا نامدار کی ذات مقدسہ کی برکت ہے کہ گناہدار صاحب عزت بنے ان کو لوگ جھکنے لگے ان کی قبروں کا سلام کرنے لگے انہوں نے کہا یہ بندی ہیں جو نے باقی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کون آدھے نشے چھے یہ تھی ٹھیک ٹھا گھوش چھے یہ تھی پورا پار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک تھا کہ وہ انہوں نے پتہ ہے پھر مافی شافیقی میں کرانی ہوں دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر سزا ختم درہ رکھ دے اٹھا جی چولا پاؤ او چولا پان لگا تو اس کو نے چھوٹیا سلمان علی میں اس بندے دی شکایت نجف نے شاہ کے کرسانجڑے سمجھ کے چھپ رہ گیا سلمان آکیا ٹھہرو 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 صدا ماف نہیں ہے میں ایک گھر کو جانتا ہوں جس گھر کا ہر فرد اسے مار سکتا ہے وہ کون سا گھر ہے سلمان آکیا وہی تو گھر ہے کہ جس کا دروازہ اللہ کے گھر میں کھلتا ہے ہر فرد بے آئے ہیں بچہ بچہ پاک ہے بڑا بڑھا پاک ہے یو تاہرہ کم تدہیرہ والا کر اتنا پاک اتنا پاک تیب و تاہر گھر ہے علی ابن ابھی طالب دا کہ پاک لبنے جان تو علی دا گھر سچے لبنے اون تو علی دا گھر شہید لبنے اون تو علی دا گھر سخی لبنے اون تو علی دا گھر منبائی علم لبنے اون تو علی دا گھر عبادت گزار لبنے اون تو علی دا گھر دین تک قرمان ہوندہ حوصلہ رکھن والے لبنے ہوند تو علی تک اللہ مناصر ابباد شہید دکا بر منور ہو پڑھ دیا دین بادشاہوں والا اور ہے محمد والے محمد والا اور کیا خوصورت بات ہو فرمان دیا مولا انہاں اپنے قدمہ جگہ دے وے دین کے دو استعمال ہوئے انہاں دا جملہ ہے محمد والے ایک وہ جن پر مشکل بنے تو وہ دین کو آگے کر دیں اور ایک وہ کہ دین پر مشکل بنے تو خود آگے ہو جائے ہائے 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 ہائ تو بڑی بڑی واقعات ایسے ہوئے کہ جتے اوکھی بڑی تو دین اگے کیتا گیا ساڑک پاکستانی سیاست دہال و ایک ہو کہ مذہبی کارڈ نہیں پلے کیتے جانے ایک محمد و آل محمد زبات مقدسہ یا علی دویڑ ہے جنہ کدھی مذہبی کارڈ پلے نہیں کیتا انہاں خود اپنی ذات اگے کیتی ہے تاکہ دین پہ آنچنا ہے خدا محمد و آل محمد نتوفتاً عطا کیتی یہ اے عبارت اللہم صلح علی محمد و آؤل محمد اگ اسیانہ نہ بنے نہ کر اور نہ شامل کر میرے پڑھے لے کے سردار حتیٰ کہ امام شافعی نے فرمایا کہ اے آل محمد آپ کی عزت میں برکت میں مقام میں عظمت میں توصیف میں تحریم میں تقریم میں تعظیم میں اس سے بڑی بات کیا ہو کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور نماز کی قبولیت کی سنت آپ پر درود ہے جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز قبول نہیں ہے یعنی خدا شرط رکھی ہو یہ کہ اے نماز جنہ دس ہی ہے انہ دے شکریہ اس نماز وچ ادا کر درود پڑھ کے کیا کوئی بندہ نماز دے دوران آل محمد درود نہ پڑھے تو اس دی نماز ہو جاندی تو اسی پچھلے سردار کوئی بندہ جاند دیو اسی دوسری سے مسکین لوگا شاید امام کعبہ دی ہو جاندی ہوئے نہیں ہوں دی قبولیت ہے نماز دی شرط ہے پھر میں سیدہ مظلوم دا ذاکرہ امام حسین دمدہ ہاں بطول دیا نواب پترہ دا نوکرہ ازاداران کے حت من کے ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں اے کیمرے لگیوں میں بچہ نہیں میری مجلس پہلی نہیں میں کسی دے کنشگل نہیں کر رہے ہیں میں مائی کے جموعہ رکھ کے سوال کر رہے ہیں جنہ تے نماز جو درود پڑھیا جائے انہ دیاں دیاں بزار ج ماری دے جنہ تے درود پڑھیا جائے کیا انہ بی بیاں دے دور لائی دے اے جملہ اگر میں کوئی سخت آخ جاماں تو میں اس جملے دی معافی دینا جن پر درود پڑھا جائے انہیں سر بازار تمانچے مارے دے ازاداران حسین اے دو بی بیاں جنہ دے تمانچے امام زمانہ نو خون روا رہے ہیں پہلی یہ رسول دی تھی شاید میں سمجھا نہیں سگیا جو تو نہیں اس گلتے ہائے نہ نکلے اس دروازے تھے اگر کوئی کسے دے ستارہ سالہ دے پتر نو تماشا مارے کل نسلہ وچ دشمنی دے چلی جائے گی اور میں ممبر تے کھڑے گو کے پیادا رسول دی کبرتوں ست قدمہ دے فاصلے تے چار سو بندیاں دے سامنے بندیاں زہران تماشی اب آدھر میں ہائے کرن والا شیعہ دہ حد سینے تے آیا ہے تو شایدہ کبر جا بیکھیں جس کبر تے چراب نہیں ہے آجی دور ہوں اشارہ کر کے آدھا ہے اوہ جڑی کبر ہے اوہ زینب دی بہا سکتے ہیں رونا ہے اپنی آقبت لیں بی بی تے کوئی احسان اور اس تماشی دا ترد اس لگ گئی تماشی دی شدت حضر داروں علماء نے گیارہ شدتان دسین کہ اس تماشی لگ گردے بعد جناب مقدومہ دی حالت کیا بڑھیں اور گیارہ شدتان میں آج تک کو گیارہ دیا گیارہ شدتان نہیں پڑھیا کہ انہ دی کیا نویت آئی تماشی لگ گا تو میری مقدومہ دی حالت کیمے کیمے بدلی اور تماشی کے زور دا ماریا گیا صرف میں ایک گل کردان شاید اے حکی کرا اور پھر میں گزر جاما اتنے زور دا تماشی دربار اچھ رسول دی دین ماریا گیا ازاداروں کے بطول دے کنہ دے زیور تروٹ گئے جنہا جنہا ہائے نہیں کر سگیا میں اس واسطے آسان کردان تشیعہ دی ہائے نیڑے کردان تُسی ان سمجھ لو جو میں پوتری دے کرنا ہے چو راتوان دی آئی جو میں دادی دے کرنا ہے چو راتوان اور ازاداران حسین آباد رہو آباد رہو جڑے ہائے کر رہے ہو آباد رہو جنابِ مخدومہ اتنے زخمی ہوئے کہ دروازہ گرن دے چالی دن بعد تک فضاد یہ بطول بستر تو اٹھنا ہی سکتا ہے اگلی گل شاید جواناں سمجھنا آئے میں چٹیداری علیہ ازاداران یجڑے اولاد رکھ دے ہو انہاں اے گل بخوبی سمجھ آسی اس دن اندر ایک مسائب دا قرآن پہ نہاں آئے تُسا خود کھولنا ہے سنو کتنی زخمی آئی فضاد یہ اتنی زخمی آئی کروٹ بدلنی ہو بے آتے دھیاں بدلانی آباد رہے نال اللہ مومن حید اگوا کرو کر سکو ایک حید بڑا بڑا ثواب ازادار جناب زہراد غم میں چاہے بہت بڑا ثواب اقائے وحید خورسانی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاندہ ہے کہ میری ملاقات حضرت امیر المومنین نال جلدی ہووے دیر نہ ہووے علی دی کرسی لگنے چاہے تاکہ کوئی سہارا اوہ دھیری رات چاہ ہووے تو فرما رہے ہیں علی نو جلدی بلان دا ایک مجرب عمل ہے اور عمل کیا ہے کہ بندہ جناب زہراد غم میں چھوچا رووے جتنا بلند گریہ کر سگو اتنا بلند گریہ کنا ہووے جناب زہراد غم بچ کیونکہ حقیقتا شبیر دی امہ دا غم علی ابن ابی طالب دی غربت ہے مجتہد مناجات کر کے امیر المومنین تو پوچھیا مولد علیہ السلام بچ اول المظلوم کیوں لکھے ہوئے ہیں امیر خواب چاہ کے رو کے فرمایا ہے مظلومی نہیں ہے میں ویدھریاں بندے زہراد ماردے میں ویدھریاں بندیاں پسلیاں تروڑیاں میں ویدھریاں بندیاں دروازہ ساڑیاں میں ویدھریاں میرا موسم شہید ہوگیا اور ازاداران حسین خدا توڑی اہائے مقدمیں سیدہ اس بطورِ گواہی دے شمار کرے انہاں سمدے بدلے تسی کربلا جاوے خواہ زہدارو اتھو ایک سادہ جائی گل تو مثال لے لو تازہ تازہ برسی گزریے بے نظیر دی قتل کی تھی ہوئی پنڈی دفن کی تھی ہوئی لڑکا نے کیوں ہو جی محترمہ دی وسیعت آئی ممن پیونال دفنہ ازادارو زہرہ دفنہ کے علی گھارہ ہے ویڑے ویچ علی ہے ایتھے متھے تھے ہاتھ رکھ کے رون لگ پہ وڈی دھی شرمہ علی پیودہ مونڈہ ہلا کیا کیا میری اممہ دی جدائی تے رو رہے ہو علی لو کے فرمایا جدائی تے نہیں رو رہے آخری ویلے تائی بطولہ دی رہی ہے یا علی من پیونال دفنہ مرحبا 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 اور تُسی قبر تے چلے بھی جاؤ لڑکانے اتھوں ٹرو ہوتے لڑکانے پہنچو تھے پچھنا نہیں پہندا بھٹو دی دھی ہی دی کبر کی تھے حلفن قسمن قبر حسین تکھڑے ہو کے اس دی تاریخ کیا ہے انہوں جو ذاکری نے عظام آدھے ان قبر حسین کیوں آدھے آج تو ساڑھے بارہ سو سال پہلے علماء ہند جڑے اتھو پیدا لگئے کربلا انہوں امامِ عالی مقام دی کبر اس شکل اجوے کی آئی پھر جدن اتھے واپس آئے تو انہوں ایک اس نومنبر نو قبر حسین نال تشبیح دیتی کہ اے مومنین قبر دی ایس قبر حسین دی قسم ہے اتھے کھلو کے پیادے ہیں بھئی اکھا نالوے کھایاں رڈیل میدان ہے جتھے بطول دا پہ کرمان تو ای وجہ ہے کہ اے ممبر تو ان ساڑھے کول ملسی اور کتا ہی نہ ملسی حضامی مولا دے ذکر واسطے جانے ہیں انبائر تو جتھے ایسا کوئی مکس ہے تمام ہوئے صرف ساڑھے نالا لے ملک دے جتھے مومنین ہونڈ یا علماء ہونڈ اوپر جب ان ساڑھی باری آ جائے تو اے ممبر رکھیا جاندہ ہے نظم ایسا ہی بنا دیتا جاندہ ہے جو میں ساڑھا کل چلے تو اے قبر حسین ہے میں اس تحت رکھے پیاداں بھٹو دی دی داتے نہیں پچھنا پوندہ لیکن مدینہ جا کے پچھنا پوندہ ہے رسول دی 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 کبر کی تھے جڑے ہائے کر گئے ہو خدا ہو تو ان قبر بھی کھاوے دور دھوکتے قبر نظر آن دی اور اس قبر نے بارے جناب محسن نکوی شہید دو مصرے لکھے او کسے بندے ترجمہ کر کے اقای تکیب حجت نے سنائے تکیب حجت نے اپنی اباہ پونچ کے فرمایا کہ اس شائر دی بخشش جناب زہرہ کر چھوڑی انہیں دو مصرے ہیں دے سبب اگر زندہ ہے تاں بھی اگر مر گئے ہے تاں بھی یہ دی بخشش جناب زہرہ کر چھوڑیے وہ مصرے کیا ہن اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ دل دکھے تو میں نے معاف کرنا کہ دل بن جائے تھے بات پہنچ جائے تو بلنگ آئے کرنا استاد اسنائے نکبر دے دو مصرے یاد آگئے وڈہ دکھ جناب زہرہ دا کیا ہے بطول روپنی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشے کھا میرا پتر بھی دھارے آئے بندے میں ماروں دے اور ازادارو ایدہ بیس مند کرنا ازادارو گلی اچھ کھیڑ دے بچے انجھے کوئی آنکھیں گھر جا تیری ماں مار گئی کیا اس بچے ان کھیڑ یاد رہا دی بولو دھوڑ دے گھر قبر شک کوئی حضور کمر تہیم باہر آئے پترہ نحانہ اللہ کے فرمایا روو نہ گھر جاؤ امیر بھی اٹھ پیا غریب بھی اٹھ پیا مینوے کھو گے تے رو لوگی ازادارو امیر بھج پیا غریب مو دے بھار جھن پیا امیر پچھے مڑیا میں غریب نو اٹھا ماں تتیرے تو غریب مو چا کے ادھ میں نہ اٹھا اممہ کو لجاتے اممہ نو آگ جلدی نہ کرے میں نہ آنا اللہ نہیں ازادارو توڑے ماتم تمہیں دارہن وارا جناب فضہ دروازہ کھولیا حسن بادشاہ داخل ہوئے تردے تردے نواب پتر بطول دے پچھیا میری اممہ